السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالی کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ اتحیات درود ابراہیم اور دعائے ماسورہ پڑھنے کا صحیح طریقہ نماز کے تعلق سے بہت ہی اہم اور ضروری معلومات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں درود پاک پڑھنے ناظرین اکرام اگر ان میں آپ کے کہیں پر غلطی ہے تو اپنی غلطی کو صحیح کریں ان کو آپ دھیان سے سنیں یاد نہیں ہے تو یاد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین درود ابراہیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد اللہم صلیت علی سیدنا محمد اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد اس میں ایک بات کا دھیان رکھے کہ جو لفظ سیدنا بڑھایا گیا ہے لفظ محمد اور لفظ ابراہیم سے پہلے تو اس کا بڑھانا مستحب اور بہتر ہے بہت سارے لوگ اس بڑھانے کو غلط کہتے ہیں کہ یہ نہیں بڑھانا چاہیے تو ان کی سوچ غلط ہے آپ کو بڑھانا بہتر ہے نہیں بڑھائیں گے تو سواب میں تو کمی نہیں ہوگی درود ابراہیم آپ کی پوری ہو جائے گی لیکن اگر آپ نے بڑھا دیا تو یہ زیادہ بہتر ہے یہ آپ کے لئے مستحب ہے تو آپ کو لفظ سیدنا بڑھا لینا بہتر ہے اور اگر آپ نہیں بڑھائیں گے تب بھی آپ کے سواب میں اور درود ابراہیم میں کوئی کمی نہیں آئے گی دعای ما سورہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار السلام علیکم ورحمت اللہ